اسلام علیکم ناظرین ناظرین پروگرام ایک دن نشات کے ساتھ آپ کا میزبان ایک بار پھر حاضر ہے ناظرین آج کے ہمارے پروگرام کے مہمان ہیں عثمان صاحب جن کا تعلق قائم پور سے ہے بہت ہی کلیل عرصہ میں انہوں نے سیاست میں اپنا نام بنا لیا تاجر برادری میں بھی اچھا خاصا نام جانا پہچانا جاتا ہے ان کا ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ اتنے کم عرصہ میں جو انہوں نے شہرت حاصل کی سیاسی مقام حاصل کیا اس کے کیا وجہ ہے وہ کیا کہیں گے اس حوالے سے اسلام علیکم جی عثمان بھائی بہت کم عرصہ میں آپ نے سیاست میں اپنا نام پیدا کیا کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ میں اس حوالے سے یہ ہی کہوں گا کہ کوئی بھی انسان کہیں سے بھی اٹھ کے محنت کر کے کچھ بھی کر سکتے ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی نیچے سے اوپر نہیں آ سکتا تو کبھی بھی امید نہیں ہارنی چاہیے اگر کچھ بھی بننا چاہتے ہیں کچھ خواہش ہے آپ کی تو آپ ضرور کوشش کریں اللہ بھاگ آپ کو ساتھ دے گا اچھا یہ بتائیے گا کچھ عرصہ قبل آپ کے اوپر ایک ایف آئی آر ہوئی تھی آپ نے ایک بابا جی کو جو بزرگ تھے بارش جو کافی ضعیف العمر تھے آپ نے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا آپ نے ان کے بازو کی ہڈیاں وغیرہ بھی توڑ دی تھی تو وہ کیا معاملہ تھا اور آپ اس مقدمے میں کیسے بری ہوئے اصل میں وہ ایسے ہوا تھا کہ ہمارا کوئی زمین کا تنازہ اصل میں ہم بیسک زمیدار ہیں تو ہمارا زمین کا تنازہ چل رہا تھا اسی سلسلے میں جو ہمارے جاننے والے تھے وہاں پہ انہوں نے یعنی کہ نا ہم پہ ایک جھوٹا مقدمہ بنایا ایک بزرگ چار پائی پہ لیٹا ہوا تھا اس کی ہڈیاں توڑ دی ہمارے بغز میں صرف خود ہی ہڈیاں توڑ دی الزام میرے اوپر لگا دیا میں نے فیس کیا الحمدللہ آج بری بھی ہوں اور باعزت اور مزید اس سے میرے نام میں اضافہ ہوا کہ وہ آج اس کے وہ جو بزرگ تھا اس کا نام میں اب لوگا نہیں انہیں عزت نہیں بخشوں گا کہ ان کا نام زیادہ بنے اس کے دس سے پندرہ پوتے ہیں تین بیٹے ہیں دو بیٹی ہیں اس سب ہی لوگ آج جب بھی میرے سامنے آتے ہیں شرمندہ ہو گئے سائٹ سے گزر جاتے ہیں وہ بابا جی اب حیات ہیں یا وفات پا چکے ہیں وہ بابا جی دنیا میں ہی اپنی دے گئے چار مند تک چار پائی پہ لیٹرے ان کا یعنی کے سائیڈ بھی نہیں چینج ہوتی تھی بیٹے ان کے سائیڈیں چینج کرتے تھے چار مند بعد وہ ضلیل ہو کے مر گئے اچھا جی آپ تو ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک بابا جی کو جوار رحمت میں جگہ تا فرمائے اچھا عثمان بھائی آپ کی ماشاءاللہ خوبصورت ہیں نوجوان ہیں ہینڈ سم ہیں اکثر سوشل میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں جو آپ کی تصاویر ہوتی ہیں وہ خواتین جو سیاسی خواتین ہیں جو خوبرو ہوتی ہیں ان کے ساتھ آپ کی اکثر سیلفیاں اور تصاویر ہوتی ہیں اس کی کیا وجہ ہے اصل میں یہ ہے کہ جو بنا ہوا ہوتا ہے سیٹ اپ اس میں سے اپنا نام نکالنا یا کچھ ایسا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے میں نے اس کو ایک رستہ بنایا اور جو خواتین میرے ساتھ یعنی پک بناتی ہیں یا میں ان کے ساتھ بناتا ہوں وہاں تک عام آدمی کی پہنچ نہیں ہے وہ عام آدمی ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا آپ پھر خاص ہوئے نا میں خاص نہیں لیکن میں بھی انہیں عزت دیتا ہوں وہ بھی مجھے عزت بخشتی ہیں یہ ان کی بھی مہربانی ہے اور میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ میں ایک پوزیٹیو انداز میں رہ کے انہیں بھی عزت بخش ہوں نون لیگ آپ کی سیاسی جو وابستگی ہے وہ نون لیگ کے ساتھ ہے نون لیگ نے کافی لمبا عرصہ اقتدار میں گزارا اب آپ پیٹی آئی کی حکومت چل رہی ہے نیکسٹ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں نون لیگ کا اس کے بارے میں اتنا ہی کہوں گا کہ یہ بالکل ایک سیلیکٹڈ اور انتہائی طور پر سیلیکٹڈ جو کہ آپ نے کل ہی دیکھا ہے پارلیمنٹ میں یعنی کہ ایک واحد حکومت ہے جو کہ آپ پوزیشن میں احتجاج کر رہی ہے اور اپنی خواتین پر تشدد کر رہی ہے یا سارا کچھ کر رہی ہے میں سمجھتا ہوں یہ ایک بناوٹ ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے صداقت نہیں ہے اور اگلہ دور نواز شریف کا آئے گا دوبارہ لوگ روزگار ملے گا لوگ کو اور لوگ یعنی کہ اپنی روزگی کی طرف پور مید ہیں آپ نون لیگ سے الحمدللہ نون لیگ کی حکومت ہے یہ بھی نون لیگ کی ہے میں سمجھتا ہوں یہ برباد کر رہے ہیں صرف اس کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے ہیں اچھا آپ کا تعلق جس ایریا میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بیک ورڈ علاقہ جانا جاتا ہے بہت سارے گھمبیر مسائل ہیں اس علاقے کے سیورج کا مسئلہ وہ سر فہرست ہے اور اس کے بعد پینے والے پانی کا مسئلہ ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے نون لیگ نے اپنے دور اقتدار میں ان مسائل کو حل کرنے کی کیوں کوشش نہیں کی دیکھیں کوشش تو آپ نہیں کہہ سکتے کوشش نہیں کوشش کی نو دس کروڑ کا یہ قائم پور میں منصوبہ لگایا لیکن وہ ٹھیکے داروں کی وجہ سے ناہیلی کی وجہ سے وہ غیر فال ہو گیا لیکن آپ لوگ پریشانی میں ہیں باقی میں سمجھتا ہوں کوشش ہر حکومت ہی کرتی ہے لیکن نیت نواز شریف کے جو تھی وہ تھا کہ نزدیک نیچے لوگوں کو وہ ملے لیکن بھر امید رکھتے ہیں نیکس حکومت میں یہ بھی یہ نہیں گئے حکومت اپنا ورک کر رہی ہے سیاہ کرے یا سفید کرے جب نون لیگ کی حکومت تھی خان صاحب نے ٹکا کے اپوزیشن کا کردار ادا کیا خوب بولتے تھے حکومت کے ترقیاتی کاموں پر لیکن اب اپوزیشن نظر ہی نہیں آتی نہ مقامی طور پر اور نہ ملکی سطح پر اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ آپ کہہ رہے ہیں خان صاحب نے اپوزیشن ڈٹ کے گئے اگر اپوزیشن ڈٹ کے گئی تو حکومت بھی ڈٹ کے کرے نا حکومت کیوں نہیں ڈٹ کے کرے وہ پارلیمنٹ میں آئے نہیں رہے یہاں تک گر گئے ہیں کہ اپنی حکومت کو اپوزیشن کے علاوے اتجاج کروا رہے ہیں اس کے علاوہ عالمی اور کیا ہو سکتا ہے باقی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کام جہاں تک کرتی ہے مجھے ابھی تک پی ٹی آئی کا کوئی کام نہیں نظر ہے سوائے مرگی انڈوں گے مرگی انڈوں کے علاوہ مجھے کوئی کام فائل نظر نہیں آیا آپ مطلقہ سٹیٹ کمیشنر دیکھ لیں ڈی سیو دیکھ لیں باتیں کرتے ہیں سارا کچھ ہوتا ہے لیکن نچلے درجہ آپ ایسے لوگ میرے سامنے گھر والے ہیں جن کے گھر کا سالن نہیں بنتا شام میں پانس روپے کما کے آتے ہیں شام کو ان کے کوئی بچہ بیمار ہے جو کوئی ایسا معاملہ ہے لیکن وہ پوری نہیں ہو رہی لوگ خودکشی ہیں کریں فیصلہ بری سینٹ آپ نے دیکھا معاملہ کہ یعنی کہ انہوں نے خودکشی حاصل پور ہمارے مقامی تھے وہ خودکشی کے لئے کہاں جا رہے کس طرف جا رہے ہے کو انہوں نے یہ بتائیں اچھا پچھلے الیکشن جو گزرا ہے پی ٹی آئی نے ون کیا پی ٹی آئی دور اقتدار میں آگئی حاصل پور مقامی سطح پر نون لیگ کے ایم پی سیلیکٹ ہوئے انہوں نے الیکشن کو ون کیا ایم این اے نے الیکشن کو ون کیا اب وہ ان کو چاہیے تھا اگر ان کا اقتدار نہیں آیا تو کم از کم وہ اپوزیشن کا کردار ادا کرتے اب چیما صاحب بیٹھے ہوئے جنہوں نے تیس ہزار ووٹ لیا تمام کام جو ترقیاتی فرنڈ ہیں ان کے تھرو دیے جا رہے ہیں اپوزیشن کا کردار ادھر ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا گل صاحب بھی خاموش ہیں جو ایم این اے ریاض پیرزادہ صاحب خاموش ہیں اور ادھر میاں قاظم صاحب بھی خاموش ہیں کدھر ہے آپ کی قیادت کہیں پہ دکھائی نہیں دے رہی دور دور تک ابھی بجٹ پیش کیا گیا ہے اس کے اوپر بھی کسی قسم کا جو مقامی سطح کے جو نمائندے ہیں ان کی طرف سے کسی قسم کا کوئی بیان نظر نہیں آیا نہیں بلکل رد عمل آ رہا ہے ریسنٹ کل پر سوکی میں پوشٹیں دیکھ رہا تھا پارلیمنٹ میں گئے ہیں میاں قاظم بھی تھے افضل گل صاحب بھی تھے وہاں پہ انہوں نے احتجاج ریکارڈ کروایا ہے اپنا آٹچین ہی چھو رہے ہیں یہ گریب بندے کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں یہ نائلی اور بے حکوفی بنانے کے لیے ایک بجٹ پیش کیا ہے ہمیہ ریاں سب آج بھی اجلاس میں موجود تھے کام کر رہے ہیں بکی حکومت ہے وہ ان لوگوں کے تھرو یعنی کہ وہ کر رہی ہے بجٹ دے رہی ہے جو لوگ ان کے کریندے ہیں یہ جو لوگ ان کے ٹکٹ ہولڈر ہیں اس کے علاوہ وہ ہمارے نمائندوں کو دے ہی کچھ نہیں رہے تو وہ کیا اس پہ سکتا ایک وہ چیئرمن بحال ہوئے تھے کچھ ہونا تھا بہتری طرف آنا تھا لیکن فوری سٹے ہو گیا یعنی کہ جو اچھے کام ہوتے ہیں اس کے پہ سٹے ہو جاتا ہے ایسے کام رول جاتے ہیں پاکستان کا واحد عدلیہ ہے یعنی کہ جو تھوڑا سا معامل ہوتا ہے کسی پہ صحیح کر دیتے ہیں لیکن کچھ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ یعنی کہ سٹے پہ کام لٹک جاتا ہے بہت زیادہ ہی لمبا ہو جاتا ہے میں عدلیہ سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا لیمنٹ میں اس سے کریں یہ لیمنٹ میں ہوگا کافی خاندان ایسے ہیں یعنی کہ جو کہ سالہ سال گزر جاتے ہیں ایک ایک معاملے کو لے کے اگر تھوڑا جلدی ہو جائے تو یہ ان کی بھی یعنی کہ گزارش ہے ان سے بھی حاصل پور میں بھی اب کافی ترقیاتی کام چل رہے ہیں ترقیاتی فنڈز آ رہے ہیں تو پچھلے دنوں میں میں واج کر رہا تھا سوشل میڈیا پر لوگ تنقید کر رہے تھے نون لکھ پر ایم پی اے پر جو قائم پور کے ایم پی اے ہیں ان پر اور جو حاصل پور کے ایم پی اے ہیں ان پر کہ انہوں نے کیا ترقیاتی کام کروائے آپ تھوڑا سا ان پر روشنی ڈال سکتے ہیں ترقیاتی کام بہت کچھ کروایا ون ون ٹو ٹو دی چھونا والا کالج دیا مین روڈ دیا اور کیا یہ بڑے بڑے پیکج کیے ہیں نا باقی حاصل پور کے لئے یہ بہت کچھ کیا ہے میں اب گنوا نہیں سکتا باقی جو چھوٹے جو تنقید ہے تنقید تو جو سو افیسل بھی کام بیسٹ کرے گا پھر بھی تنقید کا سامنا آئے گا باقی تنقید سے پریشان نہیں ہونا چاہیے تنقید ہونی چاہیے بلکہ میں سمجھتا ہوں تنقید کے بینہ بندہ موو کر ہی نہیں سکتا تنقید لازمی ہے یہی بات تو میں کر رہا ہوں کہ اپوزیشن نظر نہیں آ رہی تنقید کرتی ہوئی جب تک آپ کے جو مقامی نمیندے ہیں وہ کسی فورم پر نظر نہیں آ رہے وہ صرف نظر آتے ہیں کسی کا فیتہ کاٹنا ہو کسی دکان کا افتتہ کرنا ہو کسی ناشتے والی دکان کا افتتہ کرنا ہو کسی کپڑے والی دکان کا افتتہ کرنا ہو صرف ایسے پروگراموں میں نظر آتے ہیں عوامی جو رابطہ مہم ہے وہ بلکل کٹ ہے اور ان کے جو سیاسی ڈیرے ہیں وہ بھی اس وقت غیر آباد پڑے ہوئے ہیں نہیں ایسا بلکل نہیں ہے میں نے آپ کو پہلے جواب دے چکا ہوں میاں قاظم صاحب یہ کلی پارلمنٹ میں احتجاج کروا رہے تھے ریکارڈ میاں ریاں صاحب میں مقامی سطح پہ بات کر رہا ہوں ہر کی فاتحہ کہہ رہے ہیں جو ان کے پاس جو محدود وسائل ہے اس میں رہ کے یہ تو جو مقامی سیاستدان ہوتے ہیں فاتحہ پہ چلے گئے یا کسی شادی میں چلے گئے یہ تو ان کی حاضرینہ ہوئی جو عوام کا جو نمیندہ ہوتا ہے دیکھیں اب انہوں نے کتنے کتنے ووٹ لیے ہیں اتنے ووٹ لینے کے باوجود وہ نہ تو اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں نہ وہ حکومت میں ہیں بلکل خاموشی اختیار کی ہوئی کیا وہ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں اصل میں میں آپ کو یہ بتاؤں کیونکہ جو بھی انسان بات کرتا ہے وہ لسٹ میں آ جاتا ہے بات کرنے ہی جائے یہ سیلیکٹڈ حکومت ہے جو بھی بات کرتا ہے اسے محدود کر دیا جاتا ہے ایف آئی آرز کا ڈر ہے ایف آئی آرز ہو جاتی ہیں یہ پاک پتن میں ایم پی ایز کے ساتھ جو ہوا یہ جیسے معاملات ہوئے کہتے ہیں ایف آئی آر رہا ہو تو بندہ سیاستدار ہی نہیں بن سکتا آپ نے لازمی ایرسٹ کروا کے سیاستدار بننا ہے تھوڑا سا یعنی کہ گریز بھی کیا جا سکتا ہے اس الفاظوں سے آپ نے یہ ایم پی ایز ایم این کے ساتھ دیکھا ہے جو ہوا ہے تو ہمارے جو مقامی حلقے کے وہ ہیں وہ تھوڑے سا یعنی کہ اس چیز سے شاید گریز کرتے ہیں کہ اگر ہم کچھ ایسا ردعمل دیں گے تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ممکن ہو سکتا ہے کیونکہ سیلیکٹڈ حکومت ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے نون لیگ کے جو مقامی نمیندیں ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے اور جو پی ٹی آئی کے جو حاجی نعیم الدین وڑیس صاحب ہیں انہوں نے بھی اچھا خاصا ووٹ بینک یہاں پہ بنایا ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ان کو کیا کرنا چاہیے میں حاجی نعیم الدین وڑیس صاحب صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ صرف الیکشن میں نہ آیا کریں باقی دنوں میں بھی یہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں ان کے آیا کریں کیونکہ اس کے علاوہ تو میں نے انہیں دیکھا ہی نہیں یہ ڈالے تب بھی گھومتے ہیں جب الیکشن پاس ہوتا ہے اس کے علاوہ میں نے نہ یہاں سے ڈالے گزرتے دیکھے ہیں نہ ان کو مقام ایک دفعہ میرا وہاں پہ ڈیرے پہ جانا ہوا باہلپور سے آرہا تھا ایک دوست تھا میرے ساتھ وہ ان کے جاننے والا وہاں پہ ڈیرے پہ چلے ہیں یار دو منٹ عثمان جانے والکام ہے وہاں پہ گیا وہاں پہ سوائے کہو ہیں کہ اور کچھ بھی نہیں تھا کوئی بندہ کا کوئی رسپونس نہیں تھا وہاں پہ ڈیرہ خالی پڑھا تھا سننا تو میں بہت یعنی کہ اس ٹائم اللہ کا احسان کیا کہ چلے ہمارے جو ایم این اے ایم پی ہیں وہاں پہ جائیں کم از کم کوئی نہ کوئی تو بیٹھا ہوتا ہے تین چار ڈیرے ایکسٹرم چر رہے ہیں ایم این اے کے ایم پی اے کے یا ان کے احباب کے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ ایسے لوگوں کا ہم پہ مسلط نہ کرے جو کہ ایک آوٹ آف زلے کے ہیں یا آوٹ آف یعنی کنٹری بھی ان کا وہ ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ایسے لوگوں کا ہم پہ مسلط کیا جائے یا کوئی سیلیکٹڈ طریقے سے یہ لوگ ہیں جو مقامی ہیں بلکل ٹھیک ہیں جن آزرین یہ تھے عثمان بھائی جن کا تعلق قائم پور سے ہے نوجوان سیاسی کارکن ہیں بہت ہی کم عرصے میں انہوں نے سیاست میں اپنا مقام بنایا ہے آج کے ہمارے مہمانے خصوصی تھے نشات نیوز کے ناظرین یہ پور امید ہیں کہ نیکسٹ آنے والا نیکسٹ آنے والا جو دور ہے وہ نون لیگ کا ہوگا نون لیگ عوام کے مسائل کو حل کرے گی جو پی ٹی آئی کے حکومت عوامی مسائل کو حل نہیں کر سکی وہ تمام مسائل عوام کے نون لیگ دوبارہ حکومت اقتدار میں آئے گی اور عوام کے مسائل کو حل کرے گی ناظرین دیکھنا تو اب یہ ہے کہ دو ہزار تئیس کا الیکشن قریب قریب ہے دو سال تقریباً دو سال کا عرصہ رہ گیا ہے دو سال میں نون لیگ عوام کے دلوں میں کتنی جگہ بنا پاتی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا مارال کہاں تک جاتا ہے ناظرین آج کے پروگرام کے ہمارے جو مہمانیں خصوصی تھے آج کے ہم نے ان سے گفتگو کی ان کی مصہور کن گفتگو آپ کو سنوائی ان سے سوال و جوابات کیے نیکسٹ کسی اور پروگرام میں کسی اور مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنے میزبان ملک عبد الرشید کو اجازت دیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر و خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملک عبد الرشید